ایک آنٹی آئی میرے پاس تو انہوں نے نا مجھے پکڑا میرے بازوں سے تجھے پتا ہے تجھے پتا ہے تو میں نے کہا جی مجھے نہیں پتا آنٹی بتائیں تو انہوں نے کہا تجھے پتا ہے میں نے تینے لئے دس روزے لکھیں تو میرے تو پیروں میں سے جان نکل گی اتنی بزرگ خات اونہ اپنے لئے نہیں رکھ سکتی وہ میرے لئے روزے لکھی انہوں نے دس تو یہ کچھ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں ایک اور آنٹی آئی میرے پاس میں پیسے مانگ رہا تھا وہ سلاب متاثرین کے لیے تو وہ آئی انہوں نے آ کر مجھے کہا کہ تو نے مجھے مصیبت ڈالی ہوئی ہے میں نے کہا میں اچھا میں یاد کر رہا ہوں کہ میں کب ملا تھا آنٹی کو تو وہ مجھے یاد نہیں آ رہا تو وہ مجھے کہتی ہے کہ میں تمہارے لیے نا جب تم پکڑے گئے تو میں نے اللہ تعالیٰ دکھا کہ اگر یہ بچ کے آ گیا اور صحیح سلامت جلدی باہر آ گیا تو میں ساری زندگی نفل پڑوں گی میں نے کہا پھر کہتی پھر تباہر آ گیا وہ اب مجھے روز نفل پڑنے پڑتے ہیں تو وہ جیسے کوئی شکوہ نہیں کرتا کہتی پھر تباہر آ گیا تو میں انہوں نے کہا جی کہ میں کینیڈا میں رہتی ہوں میں وہاں روز تمہارے نفل پڑتی ہوں اور وہ اتنی کمیٹمنٹ کی پکی تھی آنٹی میں ان کا شکر گزار ہوں اگر وہ سن رہی ہیں تو میں ان کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کمیٹمنٹ کی وہ اتنی پکی تھی انہوں نے مجھے بتایا کہ میں کینیڈا سے فلائٹ لے کر پاکستان آ رہی تھی تو میں نے آنے سے پہلے جو رات تھی اس دن میں نے دو دفاع نفل پڑے کہ میری اگلے دن فلائٹ ہے تو وہ مس ہو جائیں گے تو کہ ہی رہ نہ جائیں تو میں پہلے پڑھ لوں